ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا جتنی خوبیاں تھی جتنے موجزات تھے وہ سب ذات مصطفیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہیں ٹھیک ہے آدم کی صفوت نوح کی شجاعت شیش کی شرافت موسیٰ کا جلال عیسیٰ کا جمال حسن یوسف ایوب کا صبر دعوت کا لہن بلکہ لہن دعوتی کو سننے کے لئے پرندے آتے ہیں اور لہن مصطفیٰ کا خدا خود مشتاک ہے قل کہہ کے اپنی بات بھی لفظیں تیرے سنی اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند سب جمعیں مان لیا سب جمعیں لیکن سنیوں ایک سوال ہے کیا ہے جب تم کہتے ہو کہ سارے نبیوں کے موجزات تمہارے نبی میں جمع ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک موجزہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ کماری ماں کا دودھ پیتے ہیں عیسیٰ کی ماں کماری تھی تو کیا تمہارے نبی کی ماں بھی کماری تھی اگر یہ فضیلت نہیں تو تمہارا دعویٰ مکمل نہیں لوگ اعتراض کر کے اہل سنت میں اپنے آپ کو بہت تو رمکھا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا اعتراض کر لیا اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا انگریزوں کی میج سے جو مسلق ملتا ہے وہ لا جواب ہوتا ہے جو مدینہ کی سرکار سے ساڑھے چودہ سو سال سے ملا ہے ہم وارث ہیں اس مسلق کے ہم اہل سنت وارث سے اس مسلق کے جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اور فی زمانہ اسے پہچان کے لیے مسلقِ آلہ حضرت کہا جاتا ہے ہمارے پاس ساڑھے چودہ سو سال کا ذکیرہ ہے سوال تو بہت ٹھیک تھا کہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی تو کماری تھی کہ تمہارے نبی کی ماں بھی کماری ہے اور پھر تمہارا دعویٰ ہے کہ جو چیزیں اور نبیوں میں وہ یہاں بڑھ کر رہے کام نہیں یہ بڑھ کر رہے آو آو دیکھو ہاں بلکل ہمارے نبی کی شان یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی کی ماں سوہاگن بھی تھی اور کماری بھی تھی توجہ بہت مشکل مقام پر اب آ گئے ہیں لیکن اللہ آسان کرے گا آپ کے لئے آپ سمجھیں گے اپنے نبی کی شان کو ایسے ہی تھوڑی ہے حضور کی شان یوں ہی تھوڑی ہے حضور کی شان بیان کرنے کا کاشکوں کو ہے ایسا کی ماں سلپ کماری تھی سوہاگن نہیں تھی لیکن یہ اپنے نبی کا موجزہ ہے میرے نبی کی ماں سوہاگن بھی ہوئی اور میرے نبی کی ماں کماری بھی ہوئی آپ جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی ماں ہے اور جس کا دودھ پیتا ہے وہ بھی ماں ہے اور جو احکامات حقیقی ماں کے لئے ہیں رضائی ماں کے لئے بھی کموبیش وہی احکامات ہیں اس سے بھی پردہ نہیں وہ بھی محرم اس سے بھی جائے وہ محرم کا رشتہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں جانتے رہتے ہیں اب آؤ جو ماں سے پیدا ہوئے وہ تو سوہاگن تھی اور ایسے شوہر سے سوہاگن تھی کہ باپ ہونے کی احساس سے ایسا باپ کسی کا ہو نہیں سکتا کیونکہ کسی کا بیٹا گوز کسی کا بیٹا کتب کسی کا بیٹا عبدال لیکن عبداللہ وہ باپ ہے جس کا بیٹا خاتم الانبیاء ہے اللہ اکبر سید الانبیاء ہے امام الانبیاء ہے نبی الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے سید الرسل ہے عبداللہ کے لادنے کی شان یہ ہے کہ جتنے انبیاء حکومت کر کے پھیلے گئے تھے وہ سب مسجد اقصام عبداللہ کے لادنے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز اقصام تھا یہی سر آیا ہوں مانی جی اول آخر ہے دست بستا وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے ایسے کی سہاگن آمنا آمنا کا شوہر یہ انہی سے میرے آقا پیدا ہوئے لیکن اب سنو کواری ماں کیسے بنی حضور کے موجزے سے عیسیٰ کے موجزے سے ایک کواری ماں بنی میرے نبی کے موجزے سے تین تین کواریاں ماں بنی اس کا پس منظر یہ ہے حلیمہ سادیہ کہتی ہے کہ جب میں اپنے لال کو حلیمہ سادیہ کہتی ہے جب میں اپنے لال کو یعنی عبداللہ کے لکتے جگر کو عبد المطلب کے گھر کی زینت کو آمنا کے در یتیم کو جب میں نے اپنی سواری پر بٹھایا تو میری سواری کمزور تھی میں نے کیا دیکھا میری سواری نے کعبے کی طرف رکھ کر کے تین سجدے کیے اور تین سجدے کرنے کے بعد وہ ایسے چلنے لگی کہ جیسے وہ ہوا کے دوش پر اڑ رہی ہے اب تصور میں آپ کو وزر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اب تصور میں آپ مکہ سے حوازن کی طرف چلیں حضور کی وہ ما والدہ امی جان حضرت حلیمہ سادیہ رضائیمہ کہتی ہے وہ ہوا کے دوش پر چلنے لگی لیکن اس اوٹنی میں اس سواری میں بھی خدا نے یہ شان پیدا کر دی وہ بنجر زمین پر قدم رکھتی تو اس کے قدم کی برکت سے وہ زمین ہری ہو جاتی جس سوکھی چراغہ سے گزرتی وہ چراغہ ہری بھری ہو جاتی درخت سے آواز آتی السلام علیہ کا یا رسول اللہ پتروں سے آواز آتی السلام علیہ کا یا رسول اللہ میں اپنے لگتے جگر کو میں اپنے لگتے جگر کو گویا کے کائنات کی عبرو کو انسانیت کی عبرو کو محبوب خدا کو قرآن ناتق کو اپنی قوت میں سمیت کر لے جا رہی تھی قیامت تک قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے لیکن حلیمہ اس کا نام ہے لوگ قرآن پڑھتے ہیں حلیمہ نے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کی ہے حلیمہ مصطفیٰ کریم کی گود کو گود میں لے کر اگر کوئی مجھ سے پوچھے کیا کوئی ایسی بھی گود آپ نے دیکھی ہے جس میں کائنات سمٹ آئی ہو تو میں کہوں گا ہاں وہ حلیمہ کی گود ہے جس میں کائنات سمٹ آئی ہے اس لیے کہ اگر کائنات کی جمال ہو تو اسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت کی تفصیل ہو تو اسے کائنات کہتے ہیں اس نے کائنات سمٹ آیا حضرت حلیمہ کی گود میں حلیمہ کہتی ہے اپنے چاند جیسے لادلے کو سینے لگا کر کے میں اپنی سواری پر جا رہی تھی ایسے میں میں نے دیکھا تین نوجوان خوبصورت لڑکیاں جنہوں نے ابھی بلوگت کے دروازے پہ قدم رکھا تھا انہوں نے میری گود میں دیکھا قربان جس کو خدا بددہا کہتا ہو بچپنے میں اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا یوں تو کالے پیلے بچے بھی بچپنے میں خوبصورت لگتے ہیں لیکن جس کا حسن حسن عالم کو خیرات باتتا ہو جس کے چہرے سے صبح کو صویرہ ملا ہو جس کی ظلفوں سے رات کو اندھیرہ ملا ہو جس کی سواری کی گرد سے چاند و سورج کو چمکنے کی خیرات ملی ہو ہاں ہاں جو بھی حسین بنا ہو اسی کے حسن کی ملاوٹ سے بنا ہو حسن کھاتا ہے جس کے نمت کی قسم وہ ملی دلارہ ہمارا نبی سوچو سوچو حلیمہ کی گود میں میرا ننہ سا سات دن کا نبی کتنا خوبصورت لگتا ہوگا حسن کیسے بلائے لیتا ہوگا انوار کیسے برستے ہوں گے میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا بھاتی صورت پر لاکھوں سلام وہ خدا بھاتی صورت حضرت حلیمہ گود میں لے کر جا رہی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا